موسیقی آج پنچ شمبے ستائیس فروری اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو میں دوستین مراد بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جی اند بلوچ نے کہا ہے کہ بولان میں ان کے دو سرمچار پاکستانی فورسز کے ساتھ ایک جڑک میں شہید ہوئے ہیں کیچ میں پاکستانی فورسز پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن ٹائگرز نے قبول کی ہے بلوچستان میں ہونے والے مختلف حادثات و واقعات میں متعدد افراد حلاق اور زخمی ہوئے ہیں ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بولیٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے خبروں کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں نوشکی اور خاران میں پاکستانی فورسز بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں جس کے باعث گردنوا کے علاقوں میں آپریشن کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق پاکستانی فورسز کی بڑی تعداد کو نوشکی کے علاقے ریکو اور ملحقہ علاقوں میں پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اس دوران جنگی ہیلیکوپٹروں کی گشت بھی دیکھی گئی ہے دوسری طرف خاران کے علاقے لجے میں بھی پاکستانی فورسز کی بڑی تعداد پہنچ گئی ہے بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ بولان کے علاقے جمبروں میں پاکستانی فوج کے ساتھ ایک مقابلے میں بلوچ لبریشن آرمی کے دو جانباز سرمچار چاکر مری اور قادر مری نے شہادت پائی جبکہ مقابلے میں دشمن فوج کے متعدد کارندی حلاق و زخمی ہو گئے جیند بلوچ کے مطابق سنگت چاکر مری اورف پردیسی سن دوہزار اٹھرہ اور سنگت قادر مری ولد شہید نادر اورف ماما گونڈو گزشتہ ایک سال سے بلوچ لبریشن آرمی کے محاس سے دشمن کے خلاف برسری پیکار تھے دونوں متحرک اور بہدر ساتھی تھے سنگت قادر مری بلوچ لبریشن آرمی کے ایک سینئر کمانڈر شہید نادر مری اورف ماما گونڈو کے فرزن تھے جیند بلوچ نے بولان ہرنائی شہرگ اور گردنوا کے کوئلہ مائنس ٹھیک داران اور مزدوروں کو خبردار کیا ہے کہ بہت سے ٹھیک دار اور مزدور برائے راست دشمن فوج پاکستان کے ساتھ مل کر بلوچ سرمچاروں کی مخبری اور عام درفت پر نظر رکھنے کا کام کر رہے ہیں یعناصر اگر مزید دشمن فوج کے لئے کام کرتے رہے تو انہیں مزید محض مزدور پیشہ ہونے کے بنیاد پر ریائت ہرگز نہیں دی جائے گی بلوچ لیبریشن آرمی نے شہرگ و ہرنائی کے پشتون قبائل کو بھی پیغام دیا ہے کہ وہ بلوچ سرمچاروں کے خلاف پاکستانی فوج کے صفوں میں کھڑے ہونے اور ان کی خدمت گزاری سے باز آ جائے ورنہ ان پر شدید حملے کیے جائیں گے جیند بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ پشتون تاریخ برادرانہ تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجابی فوج کے سہولتکاری کے باوجود پشتون قبائل پر اب تک بازابطہ حملے کرنے سے اجتناب کرتی رہی ہے بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے ترجمان میرام بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ سرمچاروں نے کیچ کے علاقے آپسکان میں پاکستانی فوج کے کافلے پر گھات لگا کر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں پاکستان فوج کی پانچ گاڑیاں مکمل تباہ اور ان میں سوار دو درجن سے زائد اہلکار حلاق اور کئی زخمی ہو گئے حملے کے دوران سرمچاروں نے قابض فورسز کے جنگی سازو سامان بھی تحویل میں لیا میرام بلوچ کے مطابق کافلے پر حملے کے بعد پاکستانی فوج نے چار ہیلیکاپٹروں سے حملے کے آس پاس شیلنگ کی اس دوران ہیلیکاپٹروں کو سرمچاروں نے نشانہ بنا کر شدید نقصان پہنچایا بلوچ راجی آجوئی سنگر براس نے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل پر گزشتہ دنوں کیج کے علاقے دشت میں قائم پاکستانی فوج کے کیمپ پر حملے اور قبضے کی ویڈیو جاری کر دی ہے پندرہ منٹ پر مشتمل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلوچ سرمچار کئی اطراف سے منظم حکمت عملی کے ساتھ مختصر وقت میں تیزی کے ساتھ لڑتے ہوئے فوجی کیمپ پر موجود تمام اہلکاروں کو حلاق کر کے کیمپ پر قبضہ کرتے ہیں براس کی طرف سے شائع شدہ ویڈیو سوشل میڈیا کی ویب سیٹس پر موجود ہے بین سی بحالی تحریک کے سلسلے میں کالج کی طلبہ اور ملازمین کا احتجاج تین دن گزرنے کی باوجود بلوچستان اسمبلی کے سامنے جاری ہے اس دوران بعض حکومت عہدداروں کی یقین دھیانیوں کی باوجود طلبہ احتجاج ختم نہیں کر رہے ہیں طلبہ کا موقف ہے کہ حکومت عہددار محض دلا سے دے کر چلے جاتے ہیں طلبہ و طالبات نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے دوسری طرف بلوچ سٹوڈنٹس کانسل اسلام آباد کی جانب سے بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنس ایکٹ 2017 کے خلاف اور بولان میڈیکل کالج کے طلبہ کے ساتھ اظہر یک جہتی کے لیے اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظہرہ کیا گیا احتجاجی مظہرے میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے تمام یونیورسٹی کے بلوچ طلبہ سمیت تمام طبقہ ہائے فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تھی مظہرین نے ہاتھوں میں بینر اور پلے کارڈ اٹھائے رکھے تھے جس میں بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنس ایکٹ 2017 کے خلاف ناری درج تھے ہیمن رائٹس کونسل آف بلوچ اسٹان کے چیئر پرسن بی بی گل بلوچ نے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں بی ایم سی کے طلبہ و طالبات اور ملازمین کے پر امن احتجاج پر پولیس کا حملہ اور خواتین کے گرفتاری اس ظلم جبر کی انتہا ہے یہ ایک انتہائی شرمناک عمل ہے کہ طلبہ و ملازمین کے آئینی و جائز مطالبات پر غور کرنے کی بجائے ان کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن بلوچ اسٹان کے رہنماؤں نے سیول ہسپتال کوئٹا میں ایک پریس کانفرنس میں بولان یونیورسٹی آف میڈیکل انڈ ہیلتھ سائنسز کے پرامن احتجاجی طلبہ و طالبات کی گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ گرفتار طلبہ کی فوری رہائی یقینی بنایا جائے ان کا کہنا تھا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا بنیادی حق اور انہیں محروم کرنا جمہوریت کی نفی ہے ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کے رہنماؤں نے مزید کہا ہے کہ صوبے میں موجود ڈاکٹروں کے مسائل حل کی جائیں ورنہ مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاجی تحریک شروع کریں گے ہیومن ریٹس کانسل آف بلوچ اسٹان کے چیئر پرسن بی بی گل نے کوئٹا پریس کلپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے بلوچستان کے عوام گزشتہ دو دہائیوں سے ایک کربناک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں پاکستانی سیکیورٹی فورسز دندھاڑے دہی آبادیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں گاؤں کے گاؤں جلائی جا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو غائب کیا جا رہا ہے آئے روز تشدد زیدہ لاش برامد ہو رہی ہیں جن کو شناخت کے بغیر دفنایا جا رہا ہے ریاستی اداری یہ سب کر کے انسان حقوق کے ان تمام معایدات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جنہیں پاکستان نے بحیثیت ریاست نہ صرف تسلیم کر لیا ہے بلکہ انہیں اپنی ملکی آئین کا بھی حصہ بنا لیا ہے اور اس طرح سے ان تمام معایدات کا پابند بھی ہے بیبی گل بلوچ نے بلوچستان میں انسان حقوق کے پامالیوں کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ سال دوہزار انیس میں فرنٹیر کور اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ہاتھوں بلوچستان سے پانچ سو ارسٹھ لوگ لا پتہ کیے گئے جن کی زندگی و موت کا ان کے خاندان کو تحل کوئی علم نہیں دو سو اکتالیس لوگ فورسز کے ہاتھوں معورہ عدالت قتل اور لاکھوں لوگ دربدر کیے گئے ہیں یوب میں بلدیہ چوک کے قریب واقعے ایک پلازے کے کمرے سے دو افراد کی لاشیں برامد ہوئی ہیں پولیس کے مطابق ہلاکت کمرے میں گیس بھرنے کی وجہ سے ہوئی ہے کوئیٹا گیلانی اسپتال میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت اور آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے بائیس سالہ لڑکی اپنی زندگی کی بازی ہار گئی ہے دکی میں نامالو مسلح افراد کی فیرنگ سے ایک چھبیس سالہ نوجوان ہلاک ہوا ہے ڈیرہ غازی خان میں تھانا کوٹ مبارک کے قریب لادی گینگ کی فیرنگ سے تین افراد ہلاک اور دو زخمی ہوئے ہیں مقتولین کی لواحکین نے پیر عادل کے مقام پر انڈس ہائیوے پر لاشیں رکھ کر دھرنا دیا ہے بلوچستان کی ایران سے متصل علاقے تفتان میں کرونا وائرس کی سبب پھنسے تین سو پچاس سے زائد ایرانی ٹرانسپورٹرز اور ڈرائیوروں کو ایران منتقل کر دیا گیا ہے دوسری جانب کرونا وائرس سے بچاؤں کیلئے تفتان کے قریب خیمہ اسپتال قائم کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے ایران میں کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کے بعد تفتان میں بلوچستان ایران سرحد چار روز سے بند ہے دوسری طرف پاکستان کے وزیر ریلوے شیخ رشید نے کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر کوئٹا سے تفتان تک ٹرین سرویس معتل کر دی شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کوئٹا اور تفتان کے درمیان چلنے والی چار ٹرینوں کو معتل کیا گیا ہے یہ ٹرین سرویس تا حکم ثانی معتل رہے گی ایران میں کرونا وائرس پھیلنے کے بعد کوئٹا میں سرجیکل ماسک کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے اور اسٹاک ختم ہونے کے بعد ماسک کی قیمتیں کئی گناہ بڑھ گئی ہیں اور تین سو روپے والا ڈبہ بارہ سو روپے تک پہنچ گیا ہے جبکہ مجموعی طور پر ایک ماسک کی قیمت ساتھ سے آٹھ روپے تک بڑھنے کے باوجود ماسک دستیاب نہیں ہے یہ تھی سارن بلوچ اور اب علاقائی اور عالمی خبریں خلیل وادیلہ پیش کریں گے کی پی کی کے زلہ سوات کے تحصیل مٹا میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے امن کمیٹی کے سربرا جاوید کان نامی شخص کو قتل کر دیا ہے جاوید کان روزنامہ اوساب کے سوات سے بیرو چیپ تھے جبکہ ان کے بائی الجزیرہ انگلیش کے لیے پاکستان کے نمائندے ہیں مقتول جاوید کان کا سارا کاندان فوجی امائت آپتہ امن کمیٹی سے جڑا ہے بندوبست پاکستان کیبر پکتونکوا پشاور میں جالی سی ٹی ڈی مقابلے کے دوران ادنان شنواری کے قتل کے قلاب پاکستان افغان شارہ پر درنہ چوتے روز بھی جاری رہا ہے درنے میں پاتے اکوانی کا سلسلہ بھی جاری ہے شرکہ سے کتاب کرتے ہوئے ایم پی اے میر کلام کا کہنا تھا کہ زم ازلا کے سرزمین پر دیشتگردی کا کھیل کھیلنا بند کیا جائے مزید ڈرامے نہیں چلیں گے اور روز پکتون قوم کے نوجوانوں کا قتل عام ہو رہا ہے جو اب بند ہونا چاہیے پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرب کو سنگین گداری کیس میں سندھ آئی کورٹ بار نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے سندھ آئی کورٹ بار نے اپنی درکواست میں پرویز مشرب کی سزائے موت کا پیسلہ بحال کرنے کی استضاء کرتے ہوئے موقع اپنایا ہے کہ لاور آئی کورٹ کو سوسی عدالت کے قلاب درکواست سننے کا اکتیار نہیں تھا سوسی عدالت کی تشکیل مروجہ قانون کے مطابق ہوئی ہے پاکستان کی وفاقی کابینہ نے وزارت انسانی حقوق کے جانب سے صافیوں کے تحفظ کے حوالے سے ایک جامعہ بلک کے مسودے کے بازابتہ منظوری دینے سے روک دی ہے مذکورہ بلک کا مقصد صافیوں اور میڈیا پروپیشنل کی آزادی اظہار تحفظ آزادی اور گہر جانبداری کو فروغ اور محصر طور پر یقینی بنانا ہے جنوبی ایشیا کے امور کے لیے امریکہ کے اعلی سپارتکال ایلس ویلز نے پاکستانی حکومت کے سوشل میڈیا سے متعلق نئی قائد و ضعافت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آزادی اظہار اور ڈیجیٹل محیشت کی ترقی کے لیے دچکہ ہے ایلس ویلز نے کہا تھا کہ اگر پاکستانی گہر ملکی سرمایہ کاروں کی اوصلہ شکنی کر رہا ہے اور اس طرح کے مترک سیکٹر میں مقامی جدت کو دبا رہا ہے تو یہ بدقسمتی کی بات ہے امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے دورہ بارت کے بعد وائٹ آوس سے ایک مشترکہ علامیہ جاری کیا ہے وائٹ آوس سے جاری کیے گئے بارت امریکہ مشترکہ علامیہ کے مطابق ٹرمپ اور موڈی کے جانب سے کسی بھی شکل میں سرد پار دیشتگردی کی مضمت کی گئی ہے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین دیشتگرد عملوں کے لیے استعمال نہ ہو دوسرے طرف بدھ کو ایک بیان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رینمار عزار عبانی نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے پریس کانفرنس سے واضح ہوا ہے کہ امریکہ بارت کو قطعے میں پولیس مین کا کردار ادا کروانا چاہتا ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کی سالسی کا کردار بارت کے حق میں جائے گا بارت کے دارل حکومت نئے دلی کے شمال مشرقی علاقوں میں پرتشدد واقعات میں علاقہ ہونے والے افراد کی تعداد تیرا ہو گئی ہے جبکہ ایک سو پچاس سے زیادہ افراد شہریت کے نئے قانون کے مقالفین اور عامیوں کے مابین جڑکوں میں زکمی بھی ہوئے ہیں احکام کا کہنا ہے کہ زکمیوں میں سے متحد کے عالت نازک ہے اور علاقتوں کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے دوسرے طرف بارتی وزیر اعظم نرندر موڈی نے دلی کے عوام سے آمان و بائی چارہ برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے جبکہ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کے جروال نے پوج بلانے کا مطالبہ کیا ہے افراد کی تعداد دو ہزار سات سو پندرہ ہو گئی ہے دوسری جانب کرونا وائرس آسٹریا کرویشیا اور سوزے لینڈ بھی پونٹ گیا ہے جبکہ جنوبی کوریا میں کرونا وائرس سے اب تک کیارہ افراد علاق ہوئے ہیں دوسری طرف جاپان کے سرکاری ٹی وی نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ جاپان میں لنگر انداز کروز شپ ڈائیمنڈ پرینسز کا ایک اور مساپر کرونا وائرس کے سبب علاق ہو گیا ہے مساپر اپنی عمر کی اسی کے دیائی میں تھا اس طرح جاہز کے متاثرہ مسافرین میں فوت ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد چار ہو گئی ہے چین کے بعد سب سے زیادہ ایران میں کرونا وائرس سے علاقتوں کی تعداد پندرہ ہو گئی ہے جبکہ ایران کے نائب وزیر سیعت کے بھی اس وائرس سے متاثر ہونے کی تزدیق کی گئی ہے ایرانی وزارت سیعت کے ترجمان نے تزدیق کی ہے کہ نائب وزیر ایرج اریرچی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں اور انہیں کرنٹینیا میں بیج دیا گیا ہے ایرانی مزائل پروگرام میں مدد پرام کرنے والے تیرہ گہر ملکی ادارے بلیک لسٹ کر دیے ہیں جن میں چین، اراک، روس اور ترکی کے ادارے اور افراد شامل ہیں امریکی معاکمہ کارجا کے مطابق بلیک لسٹ کیے جانے والے اداروں اور شخصیات میں چین اور ترکی کے پانچ کمپنیاں یا افراد شامل ہیں امریکی صدر ڈولنٹ ٹرمپ نے دورہ بارت کے دوران منگل کو امریکہ اور بارت کے درمیان کئی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے سمیت تین ارب ڈالر کی دفاعی معاہدے کو بھی عتمی شکل دی ہے جس کے تحت بارت امریکہ سے جدید اسکری ساز و سامان بشمول اپاچی اور رومیو الیکاپٹرز کرید سکے گا اسرائیل کے وزیر آزم بینیا مین نیتن یاؤو نے اپنے حکومت کو پلسطین کے مغربی کنارے کے علاقے میں یہودیوں کے لئے تین ازار پانچ سو گروں کی تعمیر کا منصوبہ پوری شروع کرنے کی ادایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں یہودیوں کے لئے تین ازار پانچ سو گروں کی تعمیر کے منصوبے کو آگے بڑھا رہے ہیں لیبیا کے قومی فوج نے منگل کی شام دارل حکومت ترابلیس کے جنوب میں ترکی کے ایک میزائل بردہ ڈرون کو مار گرانے کا اعلان کیا ہے قومی فوج کے ایک عودے دار کے مطابق ترابلیس بینل اقوامی آوائی اڈے کے قریب ترکی کے بیرکدار طرز کے ڈرون کو پائرنگ کر کے مار گرائیا ہے عودے داروں کے مطابق یہ ڈرون تیارہ میزائلوں سے لیزتا جسے قومی فوج کے مراقص پر عملے کے لئے بیجا گیا تھا مصر کے سابق صدر محمد حسنی السعید مبارک فوت ہو گئے ہیں ان کی عمر بیانوے سال تھی ان کے بیٹے اہلا مبارک نے ٹوئٹر پر منگل کے روز ان کے انتقال کے اطلاع دی ہے حسنی مبارک دوہزار گیارہ کے اول میں عوامی اتجاجی تحریک کے نتیجے میں معذولی کے بعد سے علیل تھے گزشتہ اپتے کے روز ان کی طبیعت بگڑنے کے بعد وہ کائرہ کے ایک اسپتال کے انتہائی نگاداشت یونٹ میں داکل کیے گئے تھے آج کے نیوز بولیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو ضرمش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں